نگر تھانا چھتر کے محاویر ٹولا روڈ میں اس وقت افراد تفریقہ ماحول قائم ہو گیا جب ایک پولیس کرمی دوارہ یوک کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا اس کے بعد وہ وہاں سے چلتا بنا زخمی یوک کو ستانی لوگوں کی مدد سے آرہ ستہ اسپتال پہنچایا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے نگر تھانا چھتر مہابیل ٹولا روڈ میں اس وقت افراد تفریب کا ماحول قائم ہو گیا جب ایک پولیس کرمی دوارہ یوک کو گولی مار کر جکمی کر دیا گیا اس کے بعد وہاں چلتا بنا جکمی یوک کو اسطحانیے لوگوں نے مدد سے آرہ صدس پر تعل پہنچایا گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے جکمی یوک سہر کے مولا باگ نمازی حوالدار عوض بیہاری سنگھ کا پتر مونو یادو بتایا جاتا ہے وہاں کروس موبائل کے ایک جوان پر گولی مارنے کا عروپ لگایا ہے جکمی مونو پر روڈویج میں پیٹرول پم مالک کے بیٹے کو گولی مارنے سہیت فائرنگ کے ماملے درج ہیں اس کے داہینے پیر میں گولی لگی ہے جس کا علاج آرہ صدس پتال میں کرائے جا رہا ہے گھٹنا کھولے کر پولیس ویوک کے پریجنوں کے بیچ نوک جھوک بھی ہوئی اس کے کافی دیر تک افراد تفریب مچی رہی ایک ورگ کے لوگوں میں پولیس کے پرتی کافی گصہ ہے گھٹنا کی سوچنا پا کر بڑی سنکھیاں میں لوگ صدس پتال پہنچ گئے وہی سوچنا ملنے پر سڈپیو سنجے کمار کے نیترطے میں نگر وط نوازہ تھانا کی پولیس موقع پر پہنچ جانچ کر رہی ہے جکمی مونو نے بتایا کہ جب وہاں اپنے گھر مولا باگ جا رہا تھا تب ہی پولیس کرمی نے پیچھے سے ایک گولی مار دی جس سے گولی پیر میں لگ گئی اور وہاں بھاگ گیا فیلال پولیس اس ماملے میں کچھ بھی بولنے سے پرہیج کر پورے ماملے کے چھانبین کر رہی ہے موسیقی 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 موسیقا